ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریفریکشن آف لائٹ یعنی ایک لائٹ کا ریفریکشن کس طرح ہوگا جس طرح ریپل ٹینک میں وارڈ رویوز پروڈیوز ہوئی تھے اور اسی کا ریفریکشن ہوا تھا ریفریکشن یعنی سوری اسی طرح لائٹ کا بھی ریفریکشن ہوتا ہے یعنی جس طرح ہم ایر کو لیتے ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ میڈیم ہے تو اس میں لائٹ کا جو ریفریکشن ہے وہ سٹریڈ ہے لیکن جب یہ لائٹ ایک میڈیم سے دوسری میڈیم پر انٹر ہوتا ہے تو اس کے ڈائریکشن میں جو چینج آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں یعنی ریفریکشن آف لائٹ is the change of direction of لائٹ is it move from one material to another یعنی ایک لائٹ رے ہے جو کہ ایک میڈیم سے دوسری میڈیم پر انٹر ہوگا تو اس کے ڈائریکشن میں جو چینج آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ریفریکشن آف لائٹ ہمارے پاس ایک ریر میڈیم ہوتا ہے اور ایک ڈینسر میڈیم ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم ایکسپلین کرتے ہیں ریفریکشن سے کوئی ٹرمز چند ٹرمز ہے ان میں سے پہلا ہے انسیڈنٹ رے یعنی انسیڈنٹ رے جو اپروچنگ رے ہے کسی بونڈری کو جو اپروچنگ رے ہے اس کو ہم انسیڈنٹ رے کہتے ہیں اور دوسرا ہے ریفریکٹڈ رے یعنی جس بونڈری سے جس مٹیریل سے یہ ریس پاس ہو جائے اور ڈائریکشن میں جو چینج آتا ہے تو اس ریس کو ہم ریفریکٹڈ رے کہتے ہیں اور جس پوائنٹ پر رے انسیڈنٹ ہو جائے تو اس پوائنٹ کو ہم پوائنٹ آف انسیڈنٹ کہتے ہیں اور اس پوائنٹ آف انسیڈنٹ پر ہم ایک ڈاٹڈ ڈاٹڈ لائن ڈرا کرتے ہیں اس لائن کو ہم نارمل لائن کہتے ہیں پھر نارمل اور انسیڈنٹ رے کے درمیان جو انگل بنتا ہے اس کو ہم انسیڈنٹ انگل کہتے ہیں اور نارمل اور ریفریکٹڈ رے کے درمیان جو انگل بنتا ہے اس کو ہم ریفریکٹڈ رے کہتے ہیں پھر آپٹیکلی دینسر میڈیم جو ہے یعنی ایک میڈیم جو کہ دینسر ہو جس کا دینسٹی زیادہ ہو اب ریفریکشن کیلئے ہمارے پاس کچھ کنڈیشنز ہے یعنی اس کو ہم ایکسپین کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ڈائیگرام کو بھی تو پہلا ہے جب کوئی لائٹ رے ریئر میڈیم سے ایک ہمارے پاس دو طرح کی میڈیم ہے ایک ہے ریئر میڈیم اور دوسرا ہے دینسر میڈیم یہ فرسٹ جو ہے یہ ریئر ہے اور دوسرا جو ہے دینسر میڈیم ہے اب ایک لائٹ رے ہے جسے ہم انسیڈنٹ رے کہتے ہیں انسیڈنٹ رے کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ رے جو ہے یہ اپروچنگ رے ہے یہ ایک ریئر میڈیم ہے اور یہ والا دینسر میڈیم ہے اور یہ اس ریئر اور دینسر میڈیم کے درمیان جو بونڈری ہے تو یہ رے جو اپروچنگ رے ہے یہ اس پوائنٹ پر سٹرائک ہو گیا اور اس پوائنٹ آف انسیڈنس پر ہم نے ایک دارڈر دارڈر لائنز درا کیا ہے جسے ہم نارمل لائنز کہتے ہیں اب جب لائٹ رے کوئی ریئر میڈیم سے دینسر میڈیم پر انٹر ہوتا ہے تو وہاں پر جو ڈائریکشن میں چینج آتا ہے تو وہ ٹورڈز دی نارمل ریفریکٹ ہوگا یعنی کنڈیشن یہ ہے کہ جب انسیڈنٹ رے ریفریکٹ ہوتا ہے ان ریئر میڈیم سے دینسر میڈیم پر تو وہاں پر یہ رے جو ہے ٹورڈز دی نارمل بینڈ ہوگا جس طرح یہ انسیڈنٹ رے آتا ہے اس پوائنٹ پر سٹرائک ہو گیا اور دینسر میڈیم پر انٹر ہو گیا تو یہ ٹورڈز دی نارمل بینڈ ہو گیا ٹورڈز دی یعنی اس ڈائریکشن میں یہ رے بینڈ ہوا ہے یہاں پر نارمل اور انسیڈنٹ رے کے درمیان جو انگل بنا ہے اس کو ہم انسیڈنٹ انگل کہتے ہیں اور نارمل اور ریفریکٹڈ رے کے درمیان جو انگل بنا ہے اس کو ہم انگل آف ریفریکشن کہتے ہیں دوسرا ہے یہاں پر یہ جو لائٹ رے ہے یہ دینسر میڈیم سے ریئر میڈیم پر جاتا ہے تو جب لائٹ رے دینسر سے ریئر پر جاتا ہے تو یہ آوے فروم دی نارمل ریفریکٹ ہوگا جس طرح یہ ریئر میڈیم ہے یہ دینسر میڈیم ہے یہ ان دونوں میڈیم کے درمیان جو ہے بونڈری ہے تو جب لائٹ رے اس پوائنٹ پر سٹرائک ہو گیا جسے ہم پوائنٹ آف انسیڈنس کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ ریفریکٹ ہو گیا آوے فروم دی نارمل اس رے کا جو سٹریٹ ڈائریکشن ہے وہ اس طرح ہے لیکن یہ ری ریفریکٹ ہوا ہے اس ڈائریکشن میں تو یہاں پر انسیڈنٹ رے اس دینسر میڈیم میں ہوتا ہے تو انگل آف انسیڈنس بھی اس دینسر میڈیم میں ہوگا اور ریفریکٹڈ رے یہاں پر ہے تو انگل آف ریفریکشن بھی اس ریئر میڈیم میں ہوگا پھر اس کے بعد ہے ریئر اوڈنسر میڈیم تو ری ریئر سیڈنسر پہ آتا ہے لیکن بلکل سٹریٹ ہی نارمل لائن پر تو سٹریٹ ہی نارمل لائن پر جب یہ ری پوائنٹ آف انسیڈنس پہ سٹرائک ہوتا ہے تو اس کے ڈائریکشن میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا یہ بلکل سٹریٹ ہی ریفریکٹ ہوگا پھر ہے انسیڈنٹ رے اور ایمرجنٹ ریفریکٹڈ رے کا ہم کامپیریزن کرتے ہیں تو جب کوئی گلاس لیب ہم لیتے ہیں اور اس سے کوئی لائٹ رے ہم پاس کرتے ہیں اس گلاس لیب سے تو پہلے یہ ایر جو ہے ایر سے گلاس لیب پہ یہ رہ جاتا ہے تو ایر ہمارے پاس ایک ریئر میڈیم ہے اور جو گلاس لیب ہے وہ ہے دنسر میڈیم پھر اس گلاس لیب سے رے جا کر واپس ریئر میڈیم پر جاتا ہے یعنی ایر میں تو یہاں پر انسیڈنٹ رے بھی دو آتے ہیں اور ریفریکٹڈ رے بھی دو آتے ہیں تو ایک اس کو ہم اس ڈائیگرام سے ایکسپلین کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ریئر میڈیم ہے اور یہاں پر ہم نے دنسر میڈیم کو رکھا ہے پھر دنسر میڈیم سے یہاں پر پھر ریئر میڈیم ہے اگر انسیڈنٹ رے یہاں پر ہم ایک پوائنٹ آف انسیڈنٹ لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اس پر ایک ڈاٹڈ لائنڈ را کرتے ہیں جسے ہم نارمل لائن کہتے ہیں تو ایک رے انسیڈنٹ یعنی انسیڈنٹ رے جو ہے جو کہ ریئر میڈیم سے آیا ہے تو دنسر پر انٹر ہوا ہے دنسر میڈیم میں تو یہ رے ٹورڈ دی نارمل بینڈ ہوگا یہ رے ٹورڈ دی نارمل بینڈ ہوگا جب یہ رے یہاں پر انسیڈنٹ رے اور نارمل کے درمیان جو انگل بنا ہے وہ ہے انگل آف انسیڈنٹ یہاں پر نارمل اور ریفریکٹڈ رے کے درمیان جو انگل بنا ہے اسے ہم انگل آف ریفریکشن کہتے ہیں جب یہ ریفریکٹڈ رے اسی دنسر میڈیم سے واپس ریئر میڈیم پر جاتا ہے تو یہ انسیڈنٹ رے اب اس پوائنٹ آف انسیڈنٹ پر ہمارے لئے انسیڈنٹ رے یہ ریفریکٹڈ رے اس پوائنٹ آف انسیڈنٹ پر ہمارے لئے انسیڈنٹ رے بن گیا اور یہاں سے اس پوائنٹ سے ریفریکٹ ہو کے واپس یہ ریفریکٹڈ رے بنتا ہے کیونکہ یہ واپس اس دنسر میڈیم سے ریئر میڈیم پر جاتا ہے تو پہلے انسیڈنٹ رے ریئر میڈیم سے آ کر دنسر میڈیم پر آ گیا تو یہاں پر یہ ٹورڈز دی نارمل بینڈ ہوا یہاں یہ انسیڈنٹ رے ریئر میڈیم پر آ گیا تو یہاں پر اوے فروم دی نارمل بینڈ ہوا ہے یہ رے تو اس ریفریکٹڈ رے کو یعنی جو واپس اس دنسر میڈیم سے ریئر میڈیم پر آتا ہے تو اس کو ہم ایمرجنٹ ریفریکٹڈ رے کہتے ہیں تو انسیڈنٹ رے اور ریفریکٹڈ رے کا ڈاریکشن کب سیم ہوگا جب کوئی رے ہمارے پاس ایمرجنٹ ریفریکٹڈ رے ہو جس طرح یہ والا اور یہ والا ہے یہ ایمرجنٹ ریفریکٹڈ رے ہے تو یہ اس ایمرجنٹ ریفریکٹڈ رے اور انسیڈنٹ رے دونوں کا ڈاریکشن سیم ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ریفریکٹڈ آف لائٹ یعنی جب ایک لائٹ رے ریئر میڈیم سے دنسر میڈیم پر جاتا ہے تو یہاں پر اینگل آف انسیڈنٹ گریٹر ہوگا اینگل آف ریفریکٹڈ سے یہ ہمارے لئے ریفریکٹڈ کی فرسٹ کنڈیشن ہے اور جب کوئی لائٹ رے دنسر میڈیم سے ریئر پر جاتا ہے تو وہاں پر اینگل آف ریفریکٹڈ گریٹر ہوگا اینگل آف انسیڈنٹ سے یہاں پر ریئر سے دنسر میں جاتا ہے تو اینگل آف انسیڈنٹ گریٹر ہے اینگل آف ریفریکٹڈ سے جب کوئی لائٹ رے دنسر سے ریئر میڈیم پر جاتا ہے تو وہاں پر انسیڈنٹ رے کم ہوگا انسیڈنٹ اینگل کم ہوگا ریفریکٹڈ اینگل سے تو یہ ہمارے پاس ہے ریفریکشن آف لائٹ اور یہ دو ریفریکشن آف لائٹ کیلئے کنڈیشنز ہیں اور ایک اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسیڈنٹ رے اور ریفریکٹڈ رے کا ڈاریکشن کب سیم ہوگا جب کوئی رے ریئر سے دینسر پر جاتا ہے اور دینسر سے پھر واپس ریئر پر جس طرح ہم نے گلاس لیپ کو کنسیڈر کیا ہے تو اس ٹائم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ رے اور امرجنٹ ریفریکٹڈ رے کا ڈاریکشن جو ہے یہ دونوں سیم ہے